میں آپ صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دو گھنٹے کے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں اکٹے ہوئے میں اپنے طرف سے اپنے پارٹی کے چیرمین اور بلوچستان کے ورکروں کے طرف سے میں صورتخام بگٹی کو پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت کرنے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور صورتخام بگٹی اپنے تمام قبائل کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ایک تو ہمارا پچیس تاریک کو جلسہ ہے ہم نے رشت کرنا نہیں چاہتا تھا تو اپنے تمام قبائل کے ساتھ جو ہے وہ آج پیپس پارٹی میں شمولیت کیا ہے ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ آج یہاں کسی اور کا حکومت ہے مرکز میں پی ٹی آئی کا حکومت ہے مگر اس نوجوانے اس قبائلی دوست نے ان تمام پارٹیوں کو چھوڑ کے ظاہرے سب نے دعوت دیے ہوں گے اس نے جو بہترین فیصلہ کیا اور پیپس پارٹی میں شمولیت کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہو کہ یہ بیدہ ماضی کا مالک ہے ورنہ اگر کوئی لالچی ہوتا تو ماشاءاللہ آج کل بہت سے پارٹی ہیں ساتھیوں ملکی حالات آپ دوستوں کی سامنے ہیں ہر صوبے میں پی ڈی ایم بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں گجرانوالہ میں جلسہ کراچی میں جلسہ اب انشاءاللہ پچیس تاریخ کو جو جلسہ ہونے والا ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا دو جلسوں کے بعد اور تیسرا جلسہ ہونے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لوگوں کے یہ قرائے کے ترجمانوں کے نیند اڑ گئے ہیں اور میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ یہ جو قرائے کے ترجمانوں کی جو تنخواہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں اور ہم اس تمام دوست ساتھی جو ہم گلا کرتے تھے یا شکایت کرتے تھے کہ بھائی دھائی سال ہو گیا موجودہ حکومت کو اس نے بے روزگاری کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور لگ مجھے یہ رہا ہے کہ ایک مہینے کے بعد وزیراعظم خود بے روزگار ہو جائے گا روزگار دینے کے بجائے بے روزگار کر دیا موجودہ حکومت نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے اگر ہمارے خلاف پانچ سو لوگ بھی روڑ پہ نکلے تو ہم استیفہ دیں گے میں آج اس سلیکٹ وزیراعظم کو تاریخ یا اس کا وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا اگر پانچ پانچ سو لوگ روڑ پہ آئے ہمارے خلاف تو ہم استیفہ دے دیں گے میرے دوستو گجرانوالا کے جلسہ میں اور کراچی کے جلسہ میں لگ بک ایک لاکھ سے اوپر لوگ تھے ابھی تک وہ استیفہ نہیں دیا اور کوئٹا کے جلسے میں انشاءاللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نردی نہیں در آؤ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی لوگ شمولیت کریں گے ساتھیوں ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ بزرعانے یہاں آکے کچھ قرائے کے ترجمانوں نے یہاں پہ آکے پرینس کانفرنس کیا چونکہ گیارہ تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا کچھ مولانا صاحب کے علاقے میں اس کے مجبوری تھے ہمارا اٹھارہ تاریخ کو یوم کارساز تھا اس تاریخ کو تبدیل کیا اس کو پچیز رکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کا چرسہ ناکام ہو رہا تھا اس وجہ سے یہ پیپلز پارٹی باہر سے لوگ لائیں گے نون لیگ باہر سے لوگ لائیں گے میں آج چار دن پہلے چیلنج کرتا ہوں یہ جو رات کو بنائے بنائے حکومت کے ان قرائے کے ترجمانوں کو کہ آج سے آپ کوئٹا کو سیل کر دے باہر کے لوگ مت چھوڑے انشاءاللہ تعالی ہم کوئٹا سے اتنے لوگ نکال کے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کا نیند حرام ہوگا لوگ بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں لوگ جو ہیں آپ کے آلو کا قیمت دیکھیں آپ باقی سبزیوں کی قیمت دیکھیں آپ دال کی قیمت دیکھیں آپ کے بجلی نہ ہونے کی برابر اور تیس تیس ہزار غریبوں کے گھر میں بجلی کا بل پانی آپ دے نہیں سکتے ہیں گیس کوئٹا میں ہے نہیں پھر بھی تیس تیس چالیس چالیس ہزار گیس کا بل آ رہا ہے حقیقت میں لوگ جو ہیں بیزار ہو چکے ہیں پہلے آٹھے کا بوری ساڑھے تین چار ہزار کا تھا آج آپ پوچھو کہ آٹھے کا بوری تقریباً سوہ چھ ہزار روپے کا ہے چینی کہاں سے کہاں تک پہنچا ایک رات میں چوبیس گھنٹہ میں پٹرول کہاں سے کہاں تک پہنچا تو یہ بے روزگاری سے تنگ آئے ہوئے لوگ انجومہ نے تاجرہ نے حمایت کیا انشاءاللہ تعالیٰ اس دن آپ لوگوں نے دکھانا ان لوگوں کو دیکھو اور حقیقت میں پاکستان پیپرز پارٹی پی ڈی ایم یہ آپ کی آوازیں آج پچھلے چار مہینوں سے جو ہمارے جیو کے مالک میر شکیل الرحمان کو مفت میں تیس سال پرانے کیس میں اندر کیا گیا ہے جو بات کرتے ہیں اس پہ نیپ کا کیس جو بات کرتا ہے اس پہ دہشتگردی کا کیس جو بات کرتا ہے اس کو غرداری کا سارٹیفیکٹ جو بات کرتا ہے کی ووٹ کو عزت دو جو بات کرتا ہے کی شفاف الیکشن ہو جو بات کرتا ہے کی جالی حکمرانوں سے جان چھڑانا ہو تو صبح کسی نہ کسی طریقے سے جنہ ان پہ پرچا کٹا جاتا ہے کہ آپ غدار ہو ابھی تو اتنے زیادہ ہوگے ہمارے ملک میں غدار یہ وفادار کونے وہ لوگ وفادار ہیں جس نے ملک کی آئین کو توڑ کے آج آوٹ آف کنٹری بیٹھ کے آیانشی کر رہے ہیں وہ وفادار ہیں یا اس ملک میں بیٹھ کے مظلوم عوام کی خدمت کرتا ہے وہ وفادار ہیں وہ وفادار ہیں جس لوگوں نے ملک کو لوٹ کے باہر جا کر جہدادیں بناتے ہیں یا وہ وفادار ہیں جو یہاں بیٹھ کے ان ملک کے جو چوبیس کروڑ عوام ہیں اس کی نمائندگی کرتا ہے میرے دوستو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دینا ہے ہم آپ کی آوازیں اس کوئٹا کی حالات کو دیکھو ان لوگوں نے دیکھا کہ ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے کچھ ٹھیکے داروں نے اپنے چھ ساتھ تصویریں لگایا جام صاحب بس واہ 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 یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ کاف کے دور میں بھی یہاں آکے پرنس کانفرنس کرتے تھے نون کے دور میں میم کے دور میں خیہ کے دور میں جتنے بھی پارٹی ہیں یہ ان کے یہ کل کسی اور کے گنگائیں گے یہ کل کسی اور کے ترجمان تھے آج اس کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ترجمان جو موجودہ حکومت کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنا تنخواہ پکا کرنے کے لیے بڑے بڑے بڑھکے مارتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے جلسے کے بعد یہ لوگ سب وزیریں اپنے علاقوں سے لوگ لاکر یہاں چلسے کر کے دکھائیں تنظیم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس پارٹی ہے نہیں ریت کا دیوار بن کے پھر میں بڑے بڑھکے مارتے ہیں بھائی جن ہمارے طرح ابھی پیپلز پارٹی کو ترونجہ سال ہونے والا ہے دو ہزار اکیس میں ہم اس ترونجہ سال میں کس کس پراسس سے گزرے ہیں ہمارے لوگوں نے کوڑے کھائے ہمارے لوگوں نے جیلے بکتے ہیں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دیئے یہ کوئی رات و رات پارٹی نہیں بنائے تو میرے دوستو انشاءاللہ اس جلسے میں لاکھوں کی تعداد لوگ ہوں گے اور خصوصاً کوئٹہ سے نکلیں گے باہر سے دوست آئیں گے مگر سب سے اکثریت کوئٹہ سے آئیں گے اور عوام آپ نے دیکھا گجرانوالا میں کتنے لوگ قیادت سے پہلے پنڈال بھر گیا جلسگا بھر گیا اس لیے لوگ بیزار ہو چکے ہیں جو وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا ایک وعدے پہ بھی یہ پورا نہیں اترا تو میرے دوستو ہم آپ کی آوازیں آپ ہمارے ساتھ دو آپ پی ڈی ایم کے ساتھ دو انشاءاللہ اس کوئٹہ کے جلسے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ موجودہ وزیراعظم خود بے روزگاروں نے جا رہا ہے آپ تمام دوستوں کا شکریہ پیپس پارٹی ہوا کا رخ کو نہیں دیکھتا ہے پیپس پارٹی عوام کی سمندر کو دیکھتا ہے پیپس پارٹی عوام کی احتمال کو دیکھتا ہے ہم ہوا کی رخ کو دیکھتے تو ہاں جھم بے ترجمان کرائے کے ترجمانوں کی طرح ہر جگہ پہ بولنے لگتے کراچی میں پاکستان پیپس پارٹی میزبانی کا کردر ادا کر رہا تھا یہاں ہمارے ہم نے جو میزبانی کا ذمہ داری ہیں یہاں باقی پارٹیوں کو دے دیا ہے اس کے بعد اگر میاں نواز شریف کو یہاں اسپیش دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مگر ہمارا مقصد یہ پاکستان پیپس پارٹی کا کہ جو بھی جس کو اجازت دیا جائے وہ اپنا بات کرے عوام کے سامنے عوام کے سامنے بولے اس میں ایسا تھا نہیں نہیں اس میں ایسا تھا تھوڑی سی وضاعت ہو ساتھی کہ چونکہ گجنوالا جلسہ جو تھا گجنوالا مسلم لیگ کی میزبانی میں ہو رہا تھا اب مسلم لیگ کا قائد آپ سب جانتے ہو ان کا ریبر یا قائد تو انہوں نے ظاہر اپنی میزبانی کا رول ادا کیا کراچی کا جلسہ تھا پیپس پارٹی کا تو خود ہماری چیئرمین موجود تھے تو میزبانی کا رول خود ہماری چیئرمین ادا کیا کوئی اور ایسا کوئی تضاد نہیں ہے کہ ان کو منع کیا یا نہیں منع کیا دیکھیں جب گرائے کے ترجمان اس طرح کے بات نہیں کریں گے تو ان کا تنخواہ کیسا پکا ہو اگر ہم چور ہوتے تو آج ہم اندر ہوتے تو ابھی جو سروے آیا رپورٹ آیا کہ سب سے زیادہ کریپشن اس دو سال میں ہوا ہے پچھلے تین سال کا حساب لگا ہے اور اس دو سال کا لگا ہے یہ دو سال اس سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے اپنا تنخواہ پکا کرنے کے لیے لوگ کچھ بھی بول سکتے ہیں دیکھ کوئیٹا ایک قبائلی صوبہ ہے یہاں رسم رواج ہے کوئی مقتمہ انشاءاللہ یہاں درج نہیں ہوں گے اگر ہو گئے ہم مقابلہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وڈیرہ صورت خان پیرزوانی بکٹی ڈیرہ بکٹی سے میرا تعلق ہے پچھلے دنوں میری حاجی علی مدد جتک صاحب سید اقبال شاہ صاحب سیبی ڈیویجن کے صدر موسم خان بکٹی اور صوبہی کابینہ کے جو ہماری قیادت ہے ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی میں نے اپنے قبیلے اپنے جو ہمارے ہمدرد ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہیں باقاعدہ ان سے مشورہ کر کے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا آغاز کرتا ہوں اور آگے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کروں گا میرا جینا اور مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ کھڑو گی کھڑو گی باقاعدہ شکریہ اللہ نمبر سلام باقاعدہ باقاعدہ ٹھیک ہوگی موسیقی باقاعدہ